بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم چیزوں کے ساتھ ہم یہ ماملیٹ بنا لیں گے اور کافی مقدار میں یہ بنے گا تو یہاں ہم نے کچھ فروٹس لیے ہیں لیکن اتنے زیادہ فروٹ اس میں استعمال نہیں ہوں گے ہمیں صرف ایک موسم بھی لینا ہے اور ایک ہمیں کینو لینا ہے دو لیمن لیں گے ہم اور ایک گریف فروٹ لے لیں گے تو بس یہ چار چیزوں کے ساتھ ہم یہ بنا لیں گے تمام جو یہ فروٹ ہے ہمیں سب کہہ کہ ہی لینا ہے صرف لیمن کو ہم نے دو لیا ہے فروٹ کو جو ہے ہمیں پہلے واش کر لینا ہے پانی سے اس ماملیٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نہ صرف فروٹ کا رس استعمال ہوگا بلکہ اس کا جو بچہ ہوا گودہ ہوتا ہے وہ بھی استعمال ہوگا اسکن بھی اس میں استعمال ہوگی اور مزے کی بات یہ ہے کہ بیج بھی ہم نہیں پھیکیں گے اسے بھی ہم استعمال میں لائیں گے تو آپ کا یہ جو فروٹ ہے وہ بلکل بھی ضائع ہونے والا نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے اسے پانی سے اچھے طرح واش کر لیا ہے کیونکہ چھلکے بھی ہم اس میں استعمال کریں گے واش کرنے کے بعد کسی صاف کپڑے سے سے خوشک کر لیں اب ہمیں اس کا رس نکالنا ہے رس آپ مختلف طریقوں سے نکال سکتے ہیں جوسر کی مدد سے نکال لیں یا آپ ہاتھ سے جو منولی نکالا جاتا ہے سٹرس فروٹ کو اس طرح آپ رس نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ بغیر کسی مشین کی مدد سے صفحات سے دبا کر جیسے لیمن کا رس نکالتے ہیں اس طرح بھی آپ اس سے نچوڑ سکتے ہیں رس کو تو جس طرح بھی آپ چاہیں اس کا رس نکال لیں سب سے پہلے تو ہمیں اس دیریکشن میں تمام فروٹ کو ہاف کر لینا ہے اور لیمن کو بھی ہاف کر لیں گے فروٹ کا رس نکالنا ایسے ہے کہ اس کے بیج وغیرہ جو ہیں وہ ہمیں الگ کرنے ہیں رس میں مکس نہیں کرنا جوس میں مکس نہیں کرنا اس کے بیج بیج کو الگ کرنا ہے تو کسی چھلنی کی مدد سے آپ چھانتے ہوئے اس کا رس نکالیں تو آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ اس طرح نکال سکتے ہیں یہاں ہم نے جوسر کا استعمال کیا ہے بیج کو بلکل بھی بھیکنا نہیں ہے اسے الگ سے رکھتے جائیں کیونکہ ہم اسے استعمال کرنے والے ہیں سٹرس جوسر سے جو ہے جوس بہت آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے جلدی نکل جاتا ہے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور جیسے بھی آپ کو سہولت ہو آپ اس کا جوس نکال لیں اچھی طرح اس کا جوس نکال لینا ہے گریف فروٹ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے موسم بھی کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے ہمارا ماملیٹ تیار ہوگا بہت مزیدار ہوگا اور اس میں اس کے جو چھلکے ہم استعمال کریں گے اس کا جو ٹیسٹ آئے گا وہ آپ جب کھائیں گے اس ماملیٹ کو تو الگ الگ آپ کو ٹیسٹ فیل ہوگا تو بڑا ہی مزیدار یہ ماملیٹ تیار ہوتا ہے اور اس میں آپ کو چاروں فروٹ کے ٹیسٹ کے ساتھ اس کا ایک اچھا سا ٹیکسٹر بھی ملتا ہے اور بڑی مزیدار سی اس کی خوشبو ہوتی ہے اندر کا جو گودہ بچتا ہے رس نکالنے کے بعد اسے بھی بالکل ضائع نہیں کرنا آپ چمچے کی مدد سے سے نکال لیں ایک پلیٹ میں تمام بیچ کو اور اس طرح گودہ کا جو رس نکال کے جو گودہ بچا تھا وہ ہم نے نکال کر رکھا اور ایک پوٹ میں سے ڈالا دو لٹر پانی اس میں ڈالیں اور اسے ہمیں اس طرح ہی ڈھک کے رکھ دینا ہے اوور نائٹ کے لیے آپ چاہے تو اسے فریج میں رکھ دیں یہ جو چھلکے بچے تھے اسے ہم نے تمام چھلکوں کو اسے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا ہے تو اچھا سا اسے چوپ کر لیں یہ دیکھیں بڑا اچھا سا یہ چوپ ہو گیا ہے اس میں بعض جو اس کے بڑے سے چنگس ہیں بعض فائن ہو گئے ہیں تو اسی طرح ہمیں رفلی سے چوپ کر لینا ہے اب ایک پوٹ لیں اور اس میں الگ سے پوٹ میں یہ تمام چھلکے جو ہم نے چوپ کیے تھے وہ ڈال دیں جوز جو نکالا ہے وہ ڈال دیں گے تو اس میں ایک مو سمبی ایک کنو ایک گریپ فروٹ اور دو لیمن کا جوز ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور ایک کپ اس میں پانی بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ جو چھلکیں ہیں وہ اچھی طرح ڈوب جائیں اور اسے بھی ہمیں رکھنا ہے ایک رات کے لیے یہ جو گودہ بچا ہوا ہے یہ بھی ہم نے ایک رات کے لیے رکھ دیا تھا تو نیکس ڈے سے نکالیں اور فریج میں سے نکالیں اور پھر آپ اسے چلے پہ چڑھا دیں میڈیم فلیم پہ اسے پکائیں اور پھر تھوڑا لو کر کے فلیم اسے اتنا پکائیں کہ اس کا جو پانی ہے وہ آدھا رہ جائے تو یہاں ہم نے آدھا کر لیا ہے اس پانی کو اب اس پانی کو ہمیں کیا کرنا ہے چھان کے اپنے جوس کے ساتھ مکس کر دینا ہے جس پارٹ میں ہم نے جوس اور چھلکیں رکھے تھے اس کے ساتھ ہمیں مکس کر دینا ہے ایک دن ہم نے جوس اور چھلکوں کو بھی رکھا تھا پارٹ میں مکس کر کے اور یہ جو گودہ اور بیج ہے اس کو بھی پانی کے ساتھ مکس کر کے رکھا تھا ایک رات کے لیے ایک رات کے لئے دونوں کو ہم نے مکس کر کے چھوڑ دیا تھا تاکہ جو اس کا پیکٹن ہے وہ اچھی طرح پانی میں اور جوس میں شامل ہو جائے اور ہماری جو جیم بنے وہ بہت اچھا سا تھک بنے اس میں جو ہے ہم ایکسٹرا کوئی چیز بھی استعمال نہیں کریں گے چینی کے علاوہ ہم پیکٹن جو ہے اسی سے اپنا لے رہے ہیں تو اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کا جو جیم ہے یا معاملیٹ جسے کہتے ہیں وہ بہت شاندار بنتا ہے تھک بنتا ہے اور بہت اس میں اچھی سی شائن آتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا شروع میں کہ کیا زبردس یہ معاملیٹ ہمارا تیار ہوا ہے تو یہ جو ہم نے پانی کے ساتھ گودے کو اور بیچ کو ابالا تھا اور پانی کو آدھا کر لیا تھا اس کو اچھی طرح ہم نے چھان کر اس کے ساتھ مکس کر دیا جوس کے ساتھ اور سکن کے ساتھ اب اس کو ہمیں پکانا ہے لو فلیم پر دیر سے دو گھنٹے یا ایک گھنٹہ یہاں تک کہ اس کا جو پانی ہے وہ بلکل ہی آدھا ہو جائے آہستہ آہستہ یہ پکے گا تو اس میں سکن جو ہے اس کی سوفٹ ہو جائے گی اور اس کا جو پانی تھا یا جوس تھا وہ آدھا رہ جائے گا اتنا ہمیں اسے پکانا ہے ایک دیڑ گھنٹے میں یہ ہو جاتا ہے لو فلیم پر تو یہ دیکھیں یہ پک رہا ہے تو آہستہ آہستہ آپ اسے پکائیں اور یہ دیکھیں اس کا پانی بلکل ہی آدھا رہ گیا ہے تقریباً اتنا ہی ہمیں چاہیے یہ دیکھیں اس کن بلکل سوفٹ ہو چکی ہے اب اس مرحلے پہ ہم اس میں چینی شامل کریں گے چینی ہمیں لینا ہے ساس سو پچاس گرام یعنی تین پاؤ ایک کلو سے یہ کم ہے ایک کلو میں ایک پاؤ یہ کم ہے تو اتنا چینی ہمیں اس میں ڈالنا ہے اچھی طرح سے مکس کریں اور چینی تھوڑی سی میلٹ ہو جائے گی تو ہم فلیم کو بڑھا دیں گے میڈیم ٹو ہائی کر دیں گے اور اسے ہم تھوڑا تیز فلیم پر پکائیں گے چینی ڈالنے کے بعد اسے تھوڑا چلائیں یہاں تک کہ چینی اچھی طرح اس میں میلٹ ہو جائے جب یہ چینی میلٹ ہو جائے گی تو ہم کر دیں گے فلیم کو میڈیم اور میڈیم فلیم پر اسے پکائیں گے اسے میڈیم فلیم پر پکائیں چمچہ مسلسل چلاتے ہوئے اور اسے ہمیں پکانا ہے تقریباً دس منٹ زیادہ اسے نہیں پکاتے کیونکہ جتنا زیادہ ہم چینی کو پکائیں گے چینی کا کلر ڈاک ہوتا جائے گا اور یہ ہمارے ماملیٹ کے کلر کو خراب کرے گا تو چینی لالنے کے بعد اسے زیادہ نہیں پکائیں گے اور انشاءاللہ دس منٹ میں ہی ہے میڈیم فلیم پر ہمارا جو یہ ماملیٹ ہے وہ سیٹ ہو جائے گا اور یہ ابھی کیونکہ پکاتے وقت ماملیٹ جو ہوتا ہے چینی ملٹ ہوتی ہے ماملیٹ جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوگا یہ گاڑا ہوتا جائے گا اور تھک ہو جائے گا تو اس کو ہمیں اس مرحلے پر کیسے چیک کریں اس کا طریقہ یہ ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پلیٹ کو پکنے کے دوران ہی ہم نے ایک پلیٹ کو جو ہے فریزر میں رکھ دیا ہے تاکہ وہ بہت تھنڈا ہو جائے تھنڈی پلیٹ میں ہم یہ گرم ماملیٹ ڈالیں گے اور کچھ دیر کے لیے اسے رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے اور پھر اسے پلٹ کے دیکھیں گے اگر ماملیٹ رن ہی نہیں ہے اور اپنی جگہ سے گر نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے ماملیٹ ہمارا سیٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہم نے یہ دس منٹ اسے پکایا اور دس منٹ کے بعد ہم نے تھوڑا فلیم کو لو پہ کر دیا ہے اور اسے ہم چیک کر لیں گے تھنڈی پلیٹ ہم نے نکالا اس میں تھوڑا یہ ماملیٹ ڈال دیا اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں سیٹ ہونے کے لیے اور تھوڑی دیر کے بعد جب یہ ہم نے ماملیٹ کی پلیٹ کو جب ہم نے ترچھا کیا ہے تو دیکھیں یہ ماملیٹ جو ہے وہ گر نہیں رہا یہ سیٹ ہو چکا ہے اور اس کو اس طرح اگر ہم اونگلی کی مدد سے یہ چمچے کی مدد سے سمیٹھتے ہیں تو اس میں اس طرح کے رنکلز پڑتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ جم رہا ہے تو یہاں ہمارا جو ماملیٹ ہے بلکل تیار ہو چکا ہے تھنڈا ہوا تو ہم اسے رکھ دیں گے صاف اور خوشک بوٹل میں اور یہ ہمارا ماملیٹ تیار ہے لیکن اسے آپ بلکل تھنڈا کر لیں اور تھنڈا ہونے کے بعد یہ تھوڑا سیٹ ہو جائے گا گاڑا ہو جائے گا اور پھر آپ اسے استعمال کریں اور اسے استعمال اس طرح کرنا ہے کہ ہمیشہ جب بھی اسے استعمال کریں تو استعمال کرنے کے بعد اسے فریج میں رکھیں اور مہینوں آپ اسے استعمال کریں یہ خراب نہیں ہوتا اس مزیدار فور فروٹ ماملیٹ کو آپ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزیدار بنتا ہے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں چینی کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال نہیں کیا لیکن پھر بھی آپ اس کا ٹیکسٹر دیکھیں کیا زبدس یہ جیم بنا ہے اور اس کا کلہ اور اس کی شائننگ کیا آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چینی کو زیادہ نہیں پکایا تو آپ اس کا کلر دیکھنے کیا بہترین ہے کسی طرح کا بھی جیلٹن ہم نے استعمال نہیں کیا ہے صرف یہ چھلکوں کے اور بیچ کے پیکٹن سے اس کا یہ اتنا اچھا سا ٹیکسٹر آیا ہے ضرور ٹرائے کریں اس مزیدار سے فور فروٹ ماملیٹ کی ریسپی کو یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں اور دعاوں میں آپ ہمیشہ ہمیں یاد رکھا کریں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی